بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں حمد ارفان اللہ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پروفیسر کوئی تو کہتے ہیں ہمیں رسپونس نہیں دے رہا تو وہ ایک الگ ٹاپک میں اس پر ویڈیو بنات بنا چکا ہوں کوئی کہتے ہیں ہم نے رسپونس دیا ہے اب ہم نیکسٹ اس کو کیا رسپونس دے مطلب کہ ان کو پروفیسر نے آپ نے پروفیسر کو سی وی سینڈ کی ٹھیک ہے مطلب کہ میل سینڈ کی جو بھی ہوتے ہیں میل باڈی اور سی وی سینڈ کی اٹیج کی اکیلی صرف سی وی اٹیج کی اور اس کے بعد پروفیسر کرپ لے آتا ہے کہ واتشیو ڈائی ڈو فر یوں مطلب کہ آپ نے کلیرلی مینشن کر دیا لیکن ان کو اس میں پوائنٹ شاید زیادہ ہوں گیا جو بھی تھا ان کو صحیح کلیریفائی نہیں کر پائے ہوں گے آپ کی آپ کی میل صحیح کلیریفائی نہیں کر پائی ہوگی تو اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کیا میں کیا کر سکو آپ کے لیے تو پہلے تو آپ جب ایسا ریپلائے آئے تو آپ نے ان کو کہنا ہے سر آئی نیڈ یور ایکسپس لیٹر ٹھیک ہے اس کے آئی آئی وانٹ وارک انڈر ویر سپرویجن آئی اف جو گیو می ایک سپس لیٹر ایٹ ویلین تو اس طرح آپ نے اس کو ریپلائے دینا ہے آئی ایم آگے ساتھ لکھ دینا ہے آئی ایم ویٹنگ فار یور پوزیٹیو ریسپونس تو وہ پھر جو ہے آپ کو ریپلائے کرے گا کہ اچھا یہ لیٹر کیسا ہوتا ہے اس کا ٹیمپلیٹ کیا ہے یہ وہ مطلب اس طرح کہے کہ مجھے ٹیمپلیٹ چاہیے یا فارمیٹ چاہیے ایکسپس لیٹر کا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپس لیٹر کا فارمیٹ جو ہے وہ سینڈ کر دینا میں کوشش کروں گا اس ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں ایکسپس لیٹر کا فارمیٹ کا نہیں تو پہلی اس میں ہماری ویب سائٹ میں موجود ہے www.cseguideofficial.com پہ آپ کو فارمیٹ مل جائے گا فارمیٹ مل گیا وہ جیسا ہے ویسا ہی آپ نے رہنے دینا ہے وہ فارمیٹ آپ نے اٹھانا ہے اوپر اوپر فارمیٹ میں یورسٹی نیم لکھنا ہے اپنی انفرمیشن جو آپ کی انفرمیشن ہے وہی کرنی ہے نیچے پروفیسر کجettsیینچر پروفیسر که انفرمیشن پروفیسر که سائن پروفیسر کی اس کا دیزینیشن پروپیسمریں پروفیسر ہے اسوسیوڑ پروفیسر ہے اس رح اس کو چھوڑ دینا سیرف آپ کو اپنا جو آپنی جو آپکی انفرمیشن ہے وہی آپ کا نیم آپ کا نیم اور فرسٹ نیم لازس نیم جیسا پاسپورٹ پے ہے جو بھی باکس بنیں ہوئے ہیں وہاں پے فون نمبر آپ کند market اور اس کے بعد جو ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ نے اپنی فیل کر کے اس کو سینڈ کر دینا ہے کچھ پروفیسر آپ سے انٹرویو بھی لیں گے انٹرویو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا کیا انٹرویو میں پوچھا جائے گا وہ ایک ویڈیو پہلے بنی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ نے کیا کرنے ہیں ان کو ریپلائے دینا ہے کچھ پروفیسر آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ مجھے یہ جو ہے یہ جو مجھے یہ نہیں چاہیے مطلب یہ سی وی آپ کی ٹھیک ہے مجھے آپ کی ٹرانسکرپٹ چاہیے مجھے آپ ٹرانسکرپٹ دکھائیں تو میں آپ کے گریڈز یا وہ وہ سبجیکٹ دیکھنا چاہ رہا ہوگا کہ آپ کے سبجیکٹ کون کون سے ہیں کیا وہ جو سبجیکٹ اس میں کا میجر ہے جو پروفیسر کا ہے وہ آپ نے کبھی کوئی سٹیڈی میں وہی پڑھا تھا یا بس ایم ہی آپ نے کہہ دیا ہے کہ میرا ریسرچ میجر میچ ہوتا ہے تو وہ مطلب دیکھے گا کہہ تو دیتے ہیں لیکن وہ دیکھتا ہے اگر وہ اس کو لگتا ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہے ایک سبجیکٹ پڑھا یا دو پڑھیں یا یا اس کو لگتا ہے کہ اس کے قریب ترین جو ہے کوئی سبجیکٹ ملتے جلتے ہیں تو وہ وہ دیکھ کے یا آپ کے نمبر جو سی جی پی بھی کبھی کبھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ مطلب آپ جب سینڈ کرتے ہیں ان کو کو ایک سپسکرنت دیتا ہوں تو اس طرح کی جو ہے یہ آپ نے ان کو ریپلائی دینا ہے اگر اگر کوئی پروفیسر کہہ اے نوٹسیٹس آئی ملتے ہیں میری سفار انٹرنیشل تیسیہ آئی 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 آ انٹرنیشنل سٹوئنٹ تو اس طرح آپ نے ان کو لکھنا ہے میل میں کہ آپ اگر نہیں رکھ سکتے مجھے کسی اور پروفیسر کے اس کو ریفر کر دیں جو جس کو انٹرنیشنل سٹوئنٹس کی ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے possibility یہ ہو کیونکہ میں نے بھی اسی طرح ایک acceptance letter لیا تھا آج سے دو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مچھلے سال اس سال نہیں اس سال بھی وہی تھا لیکن وہ میں نے استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ option بہت سارے تھے اس کو reserve میں میں کہہ میں نے رکھا رہا تو اس کوئی پروفیسر کہا مرے پاس کوئی سیٹو ڈین sixty نہیں ہے میں ریٹائر ہو چکا ہوں کچھ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں میرے پاس آدم نہ میرے پاس آتھارٹیا ہے نا کچھ اس طرح کوئی کہہ کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں یا میرے پاس میرے پاس inٹرنیشنل سٹوئنٹس میں نہیں رکھ سکتا تو آپ ان سے کہہ کہ اگر آپ کا کوئی کالوجی Phriend یا کولیگ یا کولیگ پروفیسر ہے یا سوسیٹ پروفیسر ہے اس یونیورسٹی میں تو اس یونیورسٹی میں یا کسی اور یونیورسٹی میں پہلے آپ نے اسی یونیورسٹی کا کہنا ہے اگر وہ کہیں نہیں ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے سر کسی اور یونیورسٹی میں اگر ہے تو مجھے ریفر کر دیں میں اس کو سی وی سینڈ کرتا ہوں تو وہ اگر ریفر کرے گا نا کہ بھائی کچھ کہیں گے نہیں کچھ کہیں گے ہاں یہ میرا دوست ہے پروفیسر کولیگ ہے یہ اس کی میل ہے آپ اس کو سی وی سینڈ کریں جو بھی کریں تو وہ پھر آپ اس کو جب میل سینڈ کریں گے ریفر ریفرنس دے دیں گے اب حوالہ دے دیں گے اس پروفیسر کا کہ بھر مجھے ریفرڈ بائی ٹھیک ہے دے دیں گے وہ آپ کو پھر جو ہے اچھا ریسپونس بھی دے سکتا ہے مجھے اسی طرح یعنی تھی تھا تھا کہ ایک پروفیسر نے چینگان یورسٹی دیتا ہے شاید میرے خیال میں نے پروفیسر کو میل کی تو اس نے کہا کہ میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں وہاں پہ اس کا دین لکھا ہوا تھا یا ریٹائرمنٹ تھا جو بھی تھا تو اس نے کہا میں تو اب ریٹائر ہو چکا ہوں میں تو نہیں یہ دے سکتا ہے میں نے کہا سر آپ کا کوئی دوست کلیگ بغیرہ جو پڑھا رہا ہو اس سے ریفر کریں میں اس کو جو ہے کیا بتا اس کو نیڈ ہو تو وہ اس نے کہا ٹھیک یہ ایمیل ہے اس کو میرا کہہ دیں کہ مجھے اس نے ریفر کیا ہے اس پروفیسر نے تو وہ اسوسییٹ دین تھا پروفیسر جو تھا تو پھر میں نے اس سے میل کی تو اس نے کہا اس کو میں نے کہا کہ ایسے ایسے یہ پروفیسر نے مجھے ریفر کیا ہے اس نے مجھے ٹھیک ہے اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو دو تین دن بعد ایکسپٹس لیٹر جو ہے دے دوں گا تو یہ بھی چلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے جو ہے مزید چیزیں آپ نے خود ہی سوچ نہیں ہے خود ہی کیا آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے اچھے انداز میں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے طریقہ کار بس یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی اندر کی بات تھی جسے کہتے ہیں نا تو اس سے بھی آپ اگر کہیں پہ موقع ملے تو یوٹیلائز کیجئے گا ٹھیک ہو گیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں داؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ